السلام علیکم ویلسوم ٹو نبیل جیڈ شو آج جا مقابلہ تھا سیلیا ورسز نیدر لینڈ درمیان میں جو تو میں آپ کو پہلے ہی جائے رہا تھا نیدر لینڈ کو سیلیا ونس ایڈڈ آرائے تھا تو وہ ویسے ہی ہونے جا رہا ہے سیلیا نے ٹو جیتر پہلے دیا بیٹنگز آف فیصلہ اور انہوں نے تین سو انڈنویں بنایا ہے پچاس سوڑوں میں اور چار سوڑتا ٹارگٹ دیا ہے نیدر لینڈ تو جیتے لیے جو یہ ایمپوسیبل بات ہے ایسے ہوتی ہیں ٹیم میں ایسے سھیلا جاتا ہے چھوٹی ٹیموں سے ساتھ ایسے دلائی دی جاتی ہے چھوٹی ٹیموں سے ساتھ ہم جب نیدر لینڈ کے خلاف سھیلے تھے تو ہم نے مرتڑ تھے تو یہ دو سو سی پچاسی رنز بنایا تھے میرے خیال میں لذبہ اتنے ہی تھا یا پچاسی تھا لذبہ اتنے ہی تھا یعنی تین سو سے کم تھا یہ ہے لیول یعنی چھوٹی ٹیم آپ پہ آگیا ہے تو اس کی دلائی دردوں جیسے دلائی درنے والی بات ہوتی ہے میرا بھائی انہوں تھی رن ریٹ میں نیٹی میں تھی لیکن آج میں یہ بات ان کی رن ریٹ نیٹی میں نہیں رہی یہ چیز تھی میں رینڈی دیتا ہوں تو یہ ون پلس ہو جائے دی یا ون پلس ہو جائے دی یا ٹو پلس ہو جائے دی یہ چیز تھی میں رینڈی دیتا ہوں تو چار سو رنز بنایا ہے مینیمم بھی وہ دو سو رنز سے جیتے ہیں مینیمم بھی وہ دو سو رنز سے جیتے ہیں میرے تھی حال میں تو دو سو رنز سے جیتے ہیں اوور کتنے سپیر پڑے ہوتے ہیں پیچھے تو اسے بھی انکلوٹ در لو تو انتی رن ریٹ پھر انٹ باؤنڈیڑ سے درمیان میں پلس ہو جائے میرا بھائی تو پائیسان کا تو اس میچ کے بعد چانسز مجھے بہت کم لگ رہے ہیں کیوں کہ اگر 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 ایک میچ ہار بھی جائے یہاں سے اسٹیلیا لیکن انتی رن ریٹ اس میچ کے بعد دنیز زیادہ ہو جانی ہے تو ہم تو اپنی اپنے پورے تیریر میں بھی یہ سبھی اس لیول کی انہیز انہیز ہیل ستے جس لیول کی انہیز وہ آئی وارنر نے اور میچوال نے کھیلی ہے تو ہم آپ سے شروع سے بتاتا ہوں چور جیتا اسٹیلیا نے پہلے دیا بیٹنگ دا فیصلہ اور سٹارٹی میں وارنر نے تین اور چار اور اچھی خاصی دلائی تھی آٹھ بولوں پہ اٹھارا رن سے وارنر دے اور جو میچر مہا ہی تھا اس تا بلہ سٹوپ ہی رہا اور پندرہ بولوں پہ نو رنز بناتر بیٹی بول پر ہٹ لگانے دیا میس ہٹ ہوئی اور وہ صافی ہائٹ پر بول چلا دیا اور وہ بھائی ایزی لی ایتر میں نے وہ تیائی پگڑا اور وہ آؤٹ ہو دیا تو دو چوکوں دی مدد سے اس نے صرف نو سور بنایا اور ڈیوڑ وارنر نے جیسے ہی میچر مارچ آؤٹ ہوئی اور ڈیوڑ وارنر بھی اے تفاہ بہت سستو ہو جاتا آٹھ بولوں پہ اٹھارا سور تھا تو آپ اندازہ لگا لو باتی اس نے کس لیول پہ سور دیا تو یعنی تھی اب باتی پچاس پہ پچاس ساو صاحب لگبت ایسی سین تھا تو اس نے لاسٹ پہ اچھا سور کر دیا رنہ بول ہی لگبت وہ کھلا ہے لاسٹ میں اس نے تھوڑے سے اے دو بانٹری لگا دی جسی وجہ سے اس سائر ریڈ ون انڈرٹ پلس ہو دیا ترانوے بولوں پر اے سو چار رنڈ اس نے بنائے ہیں یارہ چھوٹیاں اور تین چھتوں تھی مدد سے سائر ریڈ تھا اے سو الیون کا یعنی تھی اے سو بارہ تھی تلو راؤنڈ باؤنڈ تو وہ وارنر جیسے پلیئر تو جب آپ چانس دے دو پھر تو بھائی وہ آپ تو تین کا نہیں چھوڑے گا تو یہی ہوا آج نیدل اینڈ سے ساتھ بھی اس نے ہلتا سا بول سٹوٹ کیا ہے وارنر نے سندھل نکالنے کے لیے وہ اس نے دعا تھا ریپ میں بول جائے دی لیتی وہاں سے اچھی پلنی بول تو اس نے روسا جب اس نے بول تو روسا تو وہ وارنر ایت اینڈ سے دوسرے اینڈ پر آ دیا سمیت اسے اینڈ سے ہلا بھی نہیں چیزے نا تو اس سے نہ ہلنے بھی وجہ سے تو یہ صورتحال ہو دی تو وارنر ادھر سے وہ بولر سے وہ فیلڈر سے سیتنا سے بول پت نہیں ہوا ادھر پت ہو جاتا تو وہ آؤٹ تھا لیکن بھائی وارنر اس اینڈ سے دوسرے اینڈ پر ون ہے یعنی آسانی سے چلا دیا ہے لیکن وہ بولر سے بول نہ وہ فیلڈر سے بول نہ بھائی ٹیپر سے پاس نہیں پہنچی تو جسی وجہ سے وہ رن آٹ چھوٹا ہے اور وہ بھائی پھر انڈر کر دیا تو اس نے دوبارہ چانس نہیں دیا سمیت اچھا اچھا تھیر رہا تھا سیمٹی ون دیا تھا اس نے سیسٹی ایڈ پولوں پر وہ بھی شاہ شاہ لگانے دیا اور دت نے دائی پڑھا بید نے اسے آؤٹ دیا تو مارا لمبو چینج آیا تو اس نے بھی اچھا تیمبیو دیا ستالیس سنتالیس بولوں پر سیسٹی ٹو اور سات چوتے اور دو چھتوں دی مدد سے اینڈلس آیا یہ چھتا ہے چکلت آیا بارہ سور دیا ہے بارہ بولوں پر چھتوں سور دیا اور وہ بھی چلا دیا لیکن جو اینڈ پر پارٹی یا سپوائل تھی ہے وہ ہے میٹس وال میٹس وال تیس چاہیم سے جانا جاتا ہے اس نے آج وہی چاہم کیا ہے وہ بھائی میں آپ تو تیابر دوں تیس لیویل تھی اس نے بیٹنگ دیا ہے چوٹاریس بولوں پر ایت سو چھے رنج اس نے دیا اور نو چوٹے آٹھ چھتوں دی مدل سے سائر ایڈ دو سو چالیس اور مار مار دے ایسا باندر بنایا نا دوسری ڈیم جیسے بنانے والا تام ہوتا ہے تو یہ بندہ تھوڑا سا ریم در لیتا ہے لیکن بھائی تو وہی ریم نہیں تھا جب انہیں حد پر ریم نہیں آرہا تھا تو میتسو ریم در آن پہ درے وہ بل فول آزے بول پچھ در رہے تھے میتسو ریم سے بلے بل فول نیچے بلے سے تیل سے درمیان میں بول دے تو جہاں پہ چاہے وہ مار سا دے اس نے جو ریزرگ ریورس سویپ ماری ہے نا اس پہ جو چھتا لگایا فاس بولر تو مجھے تو آزم خان دی یاد آدھی اس نے سویپ مارا تھا چھتا تو وہ باہر دیا تھا اس نے ریورس سویپ مارا سویپ پھر بھی سویپ پھر بھی سوئیزی ہوتا ہے رہی ریورس سویپ بول تو پروپرلی ٹائم کرنا بیٹ درمیان میں پچھ کرنا اور پھر اس لیول پہ اسے ٹائم کرنا یا ہیٹن کرنا تو وہ بائیپ دراؤن سے باہر جائے تو میٹسوال نے بیٹ ٹو بیٹ دو چھتے مارے ہیں اسی آور میں اور لیول تھا اور لیڈے تھے تو اس نے لیڈ ایسی نکال لی ہے نا لیڈے تھے لیٹا دیا نا میچ میں تو میں کیا ہی بدا ہوں آپ سو لیڈے تو دس آوروں میں ایس سو پندرہ رنس پڑے ہیں اور میٹسوال نے اسے مار مار دا دھنبا بنا دیا اس لیول کی اس نے بٹھائی دیا ہے نیڈر لینڈ والوں دی جو رہی تھے تصر وارنل سے اینڈ پہ یعنی کہ وہ چھوڑ دیا تھا نا تو وہ میٹسوال نے نداز دیا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو لاس ٹین آور میں آپ آہدر ایس سو آٹھ ایس سو چھے سور کر رہے ہو چھوٹالیس بولوں پر نو چوتے اور آٹھ چھتے دی مدل سے سرائی ریٹ ہے دو سو چالیس اوف اللہ اس لیول بھی یہ در رہا ہے اس لیول بھی یہ بیٹنگ کی ہے میں تو دیا رہا تھا میٹسوال آٹھ ہو جائے تھے میٹسوال نے کیا دلائی دی ہے تو آپ یہی ساب لگا لیں تین سو دن میں انہوں نے دیا تو اس میں ایس سو چھے سور میٹسوال تھا تو وہ سور آپ نکال دو تو یہ لد بہت دو سو چلانوے ترانوے اس لیول دا سور ہونا تھا میٹسوال بھی در مل جاتی زیادہ سے زیادہ سور ہو بھی جاتا تو تین سو بیس ہونا تھا بولرز نیچے سے تھوڑی کوئی ڈیزر لے جائے تو میکسوال نے ایسی پارٹی سپوائل کیا نا میرا بھائی نہ کہ وہ آج کا میٹس یہ کہیں گے بلکہ وہ اس پوزیشن میں آگیا ہیں کہ اپنی رن ریڈ پلس میں جائیں اچھی فاسی اور پائیستان کے لیے کوئی چانس نہ چھوڑیں اب ایک ایسی نیشن ہے پائیستان کے آجے جانے گی وہ یہ جو وہ دعا دریں یا اللہ یہ آجے نا تو دو اگم ہے جہاں آج جائیں ابھی تو مجھے نہیں لگتا میرا بھائی انہوں نے ایسی سو فارم میں لا دیا ہے اب وہ ہر ٹیم تی پٹھائی دریں جیسے درنے کیا حق ہے بیس بول کیسے دلی جاتی ہے ایس لینڈ آج ان سے سیدھ لے اور پائیستان سوڑی شرم کرنے وہ یہ سیدھ لے چھوٹی ٹیم تی کیسے پٹھائی دی جاتی ہے چھوٹی ٹیم تیزلاف کس مائنسیٹ سے جایا جاتا ہے چھوٹی ٹیم تیزلاف کس طرح سے بیٹنگ دی جاتی ہے کس اپروچ کے ساتھ جایا جاتا ہے اور ہماری پروچ یہ ہوتی ہے جس لیول تیزلاف ہوتی ہے ہم اس سے اس لیول پہ جاتے ہیں پروچ ہی جاتے ہیں اوہ یار توی صدا صاحب کرو آپ نمبر دو دی ٹیم ہو نام دی بس تو نمبر دو دی ٹیم ہو تو آپ تو شرم آنے چاہیے چھوٹی ٹیم ہوں ایسے دلائی کرتے ہیں جیسے آج میٹسو نے کی ہے آپ کے پاس تو ہی ہے بیٹس مین اس طرح سے بیٹنگ درے آپ کی آئیں گے دے دو چھتے لگائیں دے اور بائی بائی ہو جائے دا سین تو بس اب یہی دعا ہے تھوڑی فائٹ مل جائے میں یہاں تھوڑا مزہ مل جائے میچ سٹارٹ ہو دیا ہے ون پوائنٹ فور بول ہو دی ہیں تیرہ سور انہوں نے بنایا اور کوئی آؤٹ نہیں ہے ابھی تک تو میرے خیال میں لٹل بیٹ اچھا خاصا بس رانجی سندھ نے آٹھ بولوں پر آٹھ سور دیا ہے دو چھتے لگائیں اور وہ ان کا جو ہے نا میکس آگو داؤز وہ دو بولوں پر پانچ وہ ہٹنگ در لیتا ہے لیمی آج دیتی ہیں لو جی ہمیں دے اجازت ملتے ہیں آپ سے چیزتے بعد پھر کریں گے اچھے احساسات تفسرہ اور ڈیلی بیس جو ساری نیوز ہے نا جو پائیسان دلکر بول بورڈ میں ہو رہا ہے ساری نیوز سے میچ ہارنے کے بعد تو اس پہ بھی آپ کو کمپلیٹ ازاز کریں گے ہمارے چینل تو کریں لائک سبسکرائب اپنے پیاروں سے شیئر کریں ہمیں دے اجازت ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریس کے بعد اللہ حافظ